ہلو ایبری بیٹی ڈی ایچ کے ایک اور آسم سا اپسوڈ میں آپ سبی کا سواگت ہے ویل سیریل وائز یہ ہے اپسوڈ نمبر ٹو ون نائن اور اس میں ہمیں جم کے فائٹنگ سینس ملنے والے ہیں اس سے پہلے ہم رکیہ آپ کو شروع کر رہے ہیں چینل کو جو لوگ پہلی بات ویڈ کر رہے ہیں مجھ جلی سے سبسکرائب والے بڈن کو سمیش کر دو سو لیٹ ہماری ویڈیو سب کے پاس لگاتر پہنچتے رہے ہیں چلو آپ جانتے ہیں پچھلے پارڈ میں کیا ہوا تھا پچھلے اپسوڈ کی شروعات میں جیان اور زونر سیکنڈ لیول کی باونٹی کو کروز کر لیتے ہیں جہاں پہ فرس لیول پہ تری سٹا انرجی باڈی سے اوپر کچھ نہیں مل رہا تھا وہ ہی پہ جیسے یہ دونوں سیکنڈ لیول میں جسٹ انٹر کرتے ہیں انہیں دس انرجی باڈیز گھیر لیتی ہیں ان سب ہی کی سٹین سیکسٹا دوزن کی تھی افکر ہماری زونر آلریڈی اوبر پاورڈ ہے اس ویسے وہ آسانی سے ان سب ہی کو سمال لیتی ہے ہاں ہاں جیان نے بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتی یہ باڈیز یہاں پہ اٹریکٹ ہوئی ہوتی ہیں بلڈ کی سینڈ کی ویسے یہ ہنیا اور ہنلی کے دورا چھوڑا ہوا ٹرائپ ہوتا ہے جیان سمجھ جاتا کہ ہنلے کی انجریز کافی حد تک ہیل ہو چکی ہیں اس کے ساتھ چوہے بلی والا گیم شروع ہو جاتا ہے ہنے اور ہنلی بھاگ رہے تھے جیان اور زونر ان کا پیچھا کرتے ہیں جب یہ لوگ تھرڈ لیول کے کافی پاس پہنچ گئے ہوتے ہیں جیان ایک ایڈ سار لیول کی باڈی کو فینش کرنے کے بعد ایک نائن سٹرائر انرجی باڈی کو سینس کرتا ہے اس کے کلوز جانے پہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ ایک میٹل آرمر فگر ہے یہ نائن سٹرائر انرجی باڈی سے اپنی انٹیلیجنس کو پزیس کرتی تھی جو کہ یہاں کے باقی کے انرجی باڈی میں نہیں دیکھا جا سکتا اب بھی جیان اور زونر ایک پتر کے پیچھ پکے اسے آفزار بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ نائن سٹرائر انرجی باڈی ان دونوں کو دھونڈ لیتی ہے بس اسی کے ساتھ دیکھتم خطرناک لیول کی فائٹ کی شروعات ہو جاتی ہے وہ بلیک میٹل آرمر فگر یوز کر رہا تھا ایک بہت بڑی ایکس کو اور تو اور یہ انرجی باڈی سے اپنی سکلز کو بھی یوز کر پاتی تھی جب جیان کو نارملی اسے فائٹ کرنے ہم پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی ہیوی رولر کو باہر نکالتا ہے لیکن جیان کی رولر بھی اس کے ایکس کا سامنا نہیں کر پاتی جب وہ بلیک میٹل فگر جیان کی اوپر حملہ کرتا ہے جیان کی رولر کے ساتھ ساتھ جیان کی فٹوال بن جاتی ہے لیکن اسی موقعے کا فائدہ اٹھاتی ہے ہماری زونر وہ ایک گولڈن لانگ سفیر کا یوز کرتی ہے جیسی زونر کا گولڈن سفیر اس میٹل آرمر فگر کو پینٹریٹ کرتا ہے گولڈن فلیمز نے اسے پلترے کیسے کور کر لیا تھا یہ دیکھ کے جیان خوش ہو جاتا ہے بس بات کچھ ایسی کہ اس کی کسی لمبی سمیں تک لاس نہیں کرتی جب اس کے چیرے پر سمائل آئی تھی دو فگرز اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں شروعات میں تو جیان کے چیرے پر ایک پینک دیکھتا ہے لیکن بعد میں جیان کے چیرے پر گری سمائل کو دکھا جا سکتا تھا کلیرلی اس نے ان دونوں کو پہلے سا ہی انٹیسپیٹ کیا تھا یہ دونوں اٹیکلز تھے ہنیا اور ہنلی جیسی ہنیا جیان کے چیرے کی سمائل کو دیکھتا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جیان کے ٹرپ میں فز گیا ہے لیکن اب یہاں سے بھاگنے اتنا آسان کیسے ہو سکتا تھا ہنیا بھی جیان کی سمائل کو دیکھ کے باکھلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں سنیک اٹیک سے ختم نہیں کر سکتے تو پھر ہم نارمال میتھرز کا یوز کریں گے ہنیا کرتا ہے زنر کو بلوک حالانکہ زنر اسے اوبر پاور کر رہی تھی وہی پہ ہنلی کو ٹرس گیا تھا جیان کو فینش کرنے کا بھلی ہنلی کو ٹرس کافی آسان لگ رہا ہو لیکن ابھی کہ جیان کی سٹیند بھی ون سٹار سے رائز ہو چکی ہے اس ویسے ہنلی آگ بھولا ہو کے اپنے ہنگن کے کلین ٹیٹو کا یوز کرتا ہے اس کی ویسے اس کی سٹیند ایٹ سٹار کے پیک پہ پہنچ گئی تھی افکورس یہ لیول جیان کیلئے کافی آدھا ہائی ہے وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس ٹرم کارڈ ہے تو پھر میں ابھی یہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھوں گا ایک اشارے پہ دس ڈیمن پپیٹ سامنے آتے ہیں یہ سب ایک میسٹیریس فارمیشن میں اکٹے ہوتے ہیں ان کی پوری انیجی ایک پپیٹ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جیسے ایسا ہوتا ہے تو انتہ ہم اس پپیٹ کی یلو گورڈن سکن کو میسٹیریس پرپل میں ٹرانسفر ہوتی ہو دیکھتے ہیں یہی سے چلے اس اپسوڈ کی شروعات کرتے ہیں ابھی ہم جیان کے سامنے سکائی ڈیمن پپیٹ کو کھڑی ہو دیکھتے ہیں اس کی باڈی کا رنگ ایک دم ڈیپ پرپل ہو چکا تھا ہم اس ڈیپ پرپل کلر کے نیچے ہلکی سی گورڈن لائٹ کو بھی فلو ہوتی ہو دیکھتے ہیں اس سکائی ڈیمن پپیٹ کو جیان نے پرسنلی ریفائین کیا تھا ایمٹی ریالم کے لائٹنگ پول میں ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس پپیٹ کی سٹیند فور سٹار دوزن کی تھی پھر لائٹنگ پول میں ٹرانسفر کرنے کے بعد انڈاوٹریٹلی اس کی سٹیند جیان سے کافی آگے چلی گئی ہے تھوڑی دوری پہ ایک ڈینسفر کرتا ہوتا وہ دیکھتا ہے اس کے اوپر کالے رنگ کے بازل چرن ہوتے ہیں اس ڈینس بلیک فوق میں سہواز آتی ہے سوز شیٹرنگ ڈارک پاوم ترنت اس فوق کے اندر سے آتا ہے ایک ہینڈ پرنٹ اس ہینڈ پرنٹ کا سائز کسی چھوٹے سے پارڈ جیسا ہوتا ہے جو کسی در جیان کو ٹرگیٹ کرتا ہے جہاں جہاں سے پاوم آگے بڑھ رہا تھا وہاں کا سپیس لگاتر کولیپس ہوتا جاتا ہے خالی سپیس میں کسی مکڑی کی جالے کی طرح ڈارک بلیک لائنس فیلتی رہتی ہیں اپنے اوپر آئیس فائٹنگ پریشر کو سینس کر کے جیان کے چہرے پر ایک گریپ ایکسپریشن فلیش ہوا تھا ہلی جو کی کلائنٹ ٹیٹو کا یوز کرنے کے بعد سٹیندن ہو چکا ہے اس کی سٹیند دیفنیٹلی جیان کو کافی سرپاس کر چکی ہے اگر دونوں نارمل طریقے سے فائٹ کرتے ہیں تو پھر جیان کا جیتنے کا چانس بس 50% ہوگا اور تو اور اس 50% میں کافی دینجورس بھرے ہوئے ہیں افٹرال اگر جیان سامنا کرتا ہے کسی 8-7-2 زن کا تو وال آؤٹ جا کے اس سے فائٹ کر بھی سکتا ہے لیکن ابھی کا ہن لی آلیڈی 9 سٹار کو چھو رہا ہے ان دونوں کے بیچ کا سٹیند کے اب کافی بڑا ہو گیا ہے ایک ٹیان کلاس کی دوست کے لیے اسے بھر نہیں سکتی ہے ہن کلین کی ڈیپ فاؤنڈیشن کی ویسے ہن لی نے بھی گویاو کی طرح ٹیان کلاس کی دوست کس کو پیکٹس کر کے رکھا ہے لیکن جب تک کوئی بھی کرٹیکل مومنٹ نہیں آتا تب تک یہ فیلو سے یوز کرنے والا نہیں ہے وہ ہینڈ پرنٹ جیان کی کالی آنکھوں میں میکنیفائی ہو رہا تھا وہ ایک گیری سانس لیتا ہے اس کا دیماغ کچھ آرڈرز کو ایشیو کرتا ہے جیان کہتا ہے اچھی بات ہے چلو میں تمہارے اوپر اپنے پرپل ڈیون پپیٹ کی سیند کو ٹیسٹ کر پاؤں گا جب جیان کے مائنڈ میں تھارڈ فلیش ہوتا ہے وہ پرپل سکائی ڈیون پپیٹ جو کہ جیان کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے ہم اسے ایک قتم آگے لیتے ہو دیکھتے ہیں اس کی خالی خالی آنکھوں میں گوڑن لائٹ اکٹی ہوتی ہے جیسے وہ خالی ہوا میں اپنے پیر کو آگے بڑھاتا ہے اس کی باڈی پرپل لائٹ میں ٹرانسور موقع آگے شوٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد پرپل سکائی ڈیون پپیٹ اس آرے پارم سے والنٹی کولائیڈ ہو جاتا ہے جب ان دو رکھ کے بیچ میں کولیجن ہوتا ہے بینگ ساؤنڈ کے ساتھ فرائٹنگ وینڈ چاروں طرح فیلنے لگتی ہیں ہجار فوٹ کے ریڈیس کے زمین اکدام کام جاتی ہے جیسے یہ رپل فیلتی ہیں ہم اس انورمس ہینڈ پرنٹ کے اوپر کئی ڈینس لائن کو بنتے ہو دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد ایک کریک کا ساؤنڈ آتا ہے وہ انرجی ہینڈ پرنٹ فائنلی چھکنا چور ہو جاتا ہے وہ ایپے جب سکائی ڈیون پپیٹ اور وہ ہینڈ پرنٹ ٹک رہے تھے تو اس ہینڈ پرنٹ کی پاپول سٹریند کی ویسے ڈیون پپیٹ کو کئی قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں ہر بار جب اپنی قدموں کو پیچھے رکھتا تھا اس جگہ پہ ایک ڈار سپورٹ کریٹ ہو جایا کرتا تھا ایک آخری قدم کو پیچھے لینے کے بعد پپیٹ پھر سے لائٹنیو میں ٹرانس فارم ہو کے آگے کی طرف چارج کر دیتا ہے اس پر اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ڈینس فاغ سکائی ڈیون پپیٹ کو ڈینس فاغ میں آتی ہو دیکھ ہنلی سٹارٹرل ہو گیا تھا سارے کے سارے نوائز ڈیس اپ پیر ہو جاتے ہیں ایک مومنٹ کے بعد ہمیں سنائی دیتے ہیں پینٹ سے پینٹ ٹکرانے کے فریٹنی کولیجنز اور اس کالے دھویں کے اندر سے کئی سولز کے چیخنی کی بازیں باہر آتی ہیں اس ڈار کلاوڈ میں سے پینی پینی ہوایں بار شوٹ ہو رہی تھی جیسے جیسے سولز کی سکریچنگ ساؤنڈ اور بڑھتی ہے ہم اس کالے دھویں کو کافی پتلا ہوتی ہو دیکھتے ہیں جیان کے آکے اس بلیک کلاوڈ کو لگاتار دیکھتی رہتی ہیں اس کالے دھویں کے اندر سے لگاتار گوڈن لائٹ سے ربٹ ہوتی تھی ایفن وہ بلیک کلاوڈ اسے ہائیڈ نہیں کر پا رہا تھا لائٹنی پول کے طور پر سٹینڈن ہونے کے بعد ابھی کا سکائی ڈیون پر پیڈ اکتم کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی اس کی سٹینڈ آلیڈی وہاں پہ ہے جسے وہ ایفن نائن سٹا دو دن سے بھی فائٹ کر سکتا ہے جب اس کالے بادل کے اندر گمہ سان فائر شروع ہو گئی تھی جیان کو دوسرے بیٹل گراؤن کی طرف دیکھنے کا موقع ملتا ہے زونر وہاں پہ ہنیا سے فائٹ کر رہی تھی لیکن جس طریقے سے ہنیا لگاتا سپریس ہوتا جا رہا ہے جیان کو چنتہ کرنے کی بلکو ضرورت نہیں ہے دیکھنے سے لگتا ہے کہ اگر سفیشن ٹائم ملا تو زونر ہنیا کا کام تمام کر دے گی جیان منی من میں کہتا ہے زونر کی سٹریند کاریب نائن سٹار دو زن تک پہنچ چکے ہوگی وہاں پہ ہنیا کی سٹریند ہے ایٹ سار کے پیک کی اور تو یہ دونوں ہی انشنٹ کلینز کے میمبر ہیں اس ویسے چاہاں چیپ میتھرز ہو یا پھر ہو دوس کے دونوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی جیان کے چیرے پہ کوڑ سمائل آتی ہے وہ کہتا ہے اگر یہ پاسیبل ہوتا ہے تو پھر ان دونوں کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے چاہے بات کیسے بھی ہو یہ دونوں ہن کلین کے ینگر جنریشن کے میمبرز ہیں ان کے گائب ہونے سے ہن کلین کو درد تو جرور ہوگا اسے اور زونر کو ان دونوں کا پیچھا کرتے گا تھے ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے بیچ میں یہ سیکریٹ فائٹس ہوئیں دونوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ فائدہ جرور ہوا ہے لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ یہ ہنیا اور ہنلی اگدم چالنا کلومڑی ہے وہ لگتار ہیڈ آن فائٹس سے بچ رہے تھے اب کیونکہ جیان اور زندر کوئی دونوں مل گئے ہیں تو پھر انہیں جانے دینے بلکل مرکتا ہوگی جب جیان کے من میں دونوں کو فینش کرنے کے ویچار چل رہے ہوتے ہیں ان کالی بادلوں میں ایک ایک سٹیمی لاؤڈ ایکسپلوجن ہوتا ہے ایک فریٹننگ ریپل فورس اس کالی دھویں کو چیرز دیتی ہے ایک گورڈن لائٹ اور ایک بلیک دھوکی کو اوپر شوٹ ہوتے ہو دیکھتے ہیں یہ آسمان میں ایک دوسرے سے ٹکر آکے کافی شاندہ سے ان کو کریٹ کر رہے تھے بینک ساؤڈ کے ساتھ وہ ڈارک لاؤڈ بسٹ ہو جاتا ہے دو فگرز بھار آئے تھے دونوں ہی پیچھے سو میٹر سے گھسیڑتے ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہی انہیں اپنی باڈیز کو سٹیبلائز کرنے کا موقع ملتا ہے جیسے دونوں فگرز اپیر ہوتے ہیں جیان تروندھی فوکس کرتا ہے اس کی آنکھیں اچانک سے نیرو ہو گئی تھی وہ دیکھتا ہے کہ پرپر سکائی ڈیون پپیٹ کی باڈی پہ ابھی کچھ ہلکے ہینڈ پینٹس موجود ہیں لگتا ہے پشلی بیگ بیٹل کے دوران ڈیون پپیٹ نے ہنلی کے کئی اٹیکس کو فورفلی ریسیو کیا ہے اچھی بات ہے کہ ابھی کا ڈیون پپیٹ وہ پرانا ڈیون پپیٹ نہیں ہے وڈ 19 سارے اٹیکس کا سامنا کرنے کے بعد ابھی تو اس کی باڈی ایکسپورڈ ہو چکی ہوتی بھلے سکائی ڈیون پپیٹ تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا ہو لیکن ہنلی اور بھی میزریول تھا صرف اس کے بالی پوری طریقے سے بکھر نہیں چکے ہوتے بلکہ اس کے کپڑے بھی کئی جگہوں سے فٹ چکے تھے ہم اس کے مگے کنارے سے خون کو بیٹھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کلیلی اس فائٹ میں ہنلی کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے ہن کلین کے اندر ہنلی نے اپنے all out fighting method کی ویسے کافی fierce reputation gain کری تھی بھلے ایسی all out battle tactics بھلے ایکسپورٹ کے لیے useful لیکن سکائی ڈیون پپیٹ کو ایسی techniques کا بالکل کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس pain کو sense کرنے کے ability نہیں ہے اسے بس جیان کی orders کو follow کرنا آتا تھا دونوں parties نے ایک punch کے بدلے میں ایک punch کو use کیا ہے لیکن ایک طرف human body ہی تھی تو دوسری طرف تھا ایک پپیٹ اس ویسے ہم چاہیں کیسے بھی دیکھیں end میں جا کے physical body ہارے گی ہنلی گیری گیری سانس سے لیتا ہے اس کی furious آکھیں دیکھتی ہیں سکائی ڈیون پپیٹ کو جو کہ اسے تھوڑی دوری پہ کھڑا تھا وہ کہتا ہے damn it اس لڑکے کے بعد اتنا powerful puppet کف سے آیا اس نے expect نہیں کیا تھا کہ جیان کے پاس جیز موجود ہوگی حالانکہ client tattoo کا use کرنے کے بعد وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا لیکن اس پپیٹ کی وڈی کسی کچھو جیسی ہے ہنلی نے چاہے کتنی پنچز کو throw کیا ہو لیکن پپیٹ اکتم indifferent رہتا ہے لیکن جس چیز کے ویسے ہنلی speechless تھا وہ یہ تھی کہ بھلی پپیٹ اس کے attacks کو ignore کر پا رہا ہو لیکن اسے دوسری party attacks کو receive کرنا پڑتا تھا ایسے fight کے ویسے اسے کھون کیولٹی کرنے کا من ہوتا ہے جیان ہنلی کو دیکھ کے smile کرتا ہے جس کے چیارے کے expressions کافی گندے ہو چکے تھے وہ اپنی کمر کو stretch کرتی وہ چھوٹکی ہو جاتا ہے جیان کہتا ہے go سکائی ڈیون پپیٹ ترنتی blurry ہو جاتا ہے وہ ruthless طریقے سے ہنلی کے پاس پہنچ گیا تھا سکائی ڈیون پپیٹ کو اپنی close آتی ہو دیکھ ہنلی کا چارہ ترنتی green ہو جاتا ہے جب اس battle میں جیان نے پر ہینڈ کو حاصل کر لیا ہوتا ہے تب ہی دور سے کچھ figures آتی ہوئے دیکھتے ہیں ان سب ہی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے ایک dance energy سے بڑی hurricane ہمیں کسی کے آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتا ہے ہمیں اپنی speed بڑھا نہیں ہوگی اگر storm ہمیں catch کر لیتا ہے تو پھر دوزن کے peak level کا expert بھی survive نہیں کر پائے گا یہ hurricane جو کی city بھی آتی ہو آگے آ رہی ہوتی ہے اس کی ویسے ایک extremely powerful domino effect create ہوتا ہے result کے طور پر ایک بہت بڑا energy storm بن گئتا ہے آسمان میں ہو رہی battle میں zunar کی fist ہنیا کے chest میں جا کے ٹکر آ جاتی ہے zunar کے attack کے پیچھ اتنی frightening force تھی کہ ہنیا ترنتی خون بھیگ دیتا ہے ہم اسے کئی قدم پیچھ لیتے ہو دیکھتے ہیں اس palm attack سے ہنیا کو inject کرنے کے بعد zunar اس کا پیچھا کرنے والی ہوتی ہے تب ہی اس کا expression change ہوا تھا اس کی نظریں جاتی ہیں اس brilliancy line پہ جو کی زمین اور آسمان کو connect کرتی ہے zunar اس energy storm کو بہت ہی دیش سے اپنی طرف آتی ہو دیکھتی ہے اس frightening energy storm کو دیکھیں zunar کی آگے shrink ہو گئی تھی وہ کہتی ہے تو heavily tomb کا great energy storm ہے ترنتی اس کی body hold پہ آتی ہے اس کا دھیان گیتا ہے جیان کی طرف zunar anxious آواز میں چلاتی ہو بولتی ہے بے ایک بدہ جیان آپ کو جلی سے بھاگنا ہوگا zunar کو اس طرح سے چلاتی ہو دیکھ جیان ایک دم چونک جاتا ہے جب سائیڈ میں مڑ کے اس کا دھیان horizon کی طرف گیتا ہے ترنتی جیان نے تھنڈی سانس بھری تھی بینہ hesitation کے جیان ایک اشارہ کرتا ہے sky demon puppet ترنتی اس کے پاس آگیا تھا جیان ترنتی پرکٹ ہوتے ہیں zunar کے سائیڈ میں وہ دونوں ہنیا اور ہنلی کی سٹنڈ آنکھوں کے سامنے lighting speed کے ساتھ third level میں enter کر جاتے ہیں ہنیا اپنے اموں سے خون کو پہنچتا ہے جب وہ بھی اپنی کھوپڑی کو گماتا ہے ہم اس کے چرے کی ماسپیشیوں کو twitch ہوتے ہو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ سچ میں energy stop میں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے دو دشمن جا چکے ہیں ایک وار ہنیا کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ دونوں full speed کے ساتھ بھاگنے لگتے ہیں بھلی جیان کی ٹولی سے fight کرنے کے بعد وہ اپنی جان کو بچا پائیں لیکن کہیں وہ اس energy storm کے چپیٹی میں آگے تو پھر جان جان نہیں بلکل پکی ہے جب یہ دونوں miserable طریقے سے دمدبا کے بھاگنے لگتے ہیں آسمان میں کئی blurry figures happier ہونے لگتے ہیں ایک ہی انسٹینڈ کے اندر جو یہ جگہ ایک دم خالی رہتی تھی وہ ترنتی lively ہو جاتی ہے بس بات کچھ ایسی ہے کہ ان سب بھی کے چہروں پر panic دیکھا جا سکتا ہے یہ سب ہی دائیں دیکھتے ہیں نہ بھائیں یہ جو لگا کے ہائشہ آگے بھاگتے جاتے ہیں اب اس جگہ پہ جاروں طرف سے rumbling sound کو سنا جا سکتا تھا وہ energy storm fell کے اور بڑے distance کو کور کرتا جا رہا تھا even جہاں سے یہ پاس کرتا ہے اس پہ اس کے پرکھچے اڑی آتے ہیں اس کے اندر کا black mask کچھ جدہ ہی terrifying تھا جیان زندر کو کافی closely follow کر رہا ہوتا ہے پیچھے سے آرے heavy pressure کو feel کرنے کے بعد جیان کے چہرے پہ solemnes flash ہوئی تھی وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے زندر بتاتی ہے heavily tomb کا energy storm ہے اسے یہاں کے ایک natural disaster بولا جا سکتا ہے اس کی strength extremely frightening ہوتی ہے اگر dozen class کا peak expert بھی یہاں پہ فرس جاتا ہے تب بھی اس کی موت ہونی بلکل پکی ہے شروعات میں جب آٹھو ancient clans کے لوگوں نے اس heavily tomb میں انٹر کیا تھا اس energy storm کی ویسے کہ experts کی جان جا چکی ہے اب زندر کا چہرہ بھی کافی grave ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتی ہے بڑی unexpected بات ہے کہ ہمیں اس وار اتنے انلکی ہوں گے ہماری actually بھی اس سے ملاقات ہو گئی اگر نورملی بات کریں تو یہ energy storm کافی سمیے کے بعد ایرابٹ ہوتا ہے پھر بھی چاہے کچھ بھی ہو ہمیں پہلے یہاں سے escape کرنا ہوگا یہ storm بہت ہی vast area کو effect کرنے والا ہے اگر میرا estimation صحیح ہے تو یہ پورے second level کو cover کر لے گا اس ویسے سے dodge کرنے کے لیے ہمیں third level میں انٹر کرنا ہی ہوگا زندر کی اسی جنتہ سے بھر یہ آج کو سنکے جیان نوڈ کرتا ہے جب جیان پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اسے اپنے پیچھے تو miserable figure دکھائی دیتے ہیں یہ honey اور honey تھے خیر ابھی جیان کے پاس ان دونوں سے لوجینے کا سمیں نہیں ہے لیکن جسٹ وہ سامنے کی طرف دیکھنے بھلا ہوتا ہے اسے دکھائی دیتے ہیں کئی black spots یہ actually میں کئی figures تھے جو کہ lightning speed سے بھاگنی کوش کر رہے ہیں جب یہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان سب ہی کی آنکھوں میں stand expression تھا جیان کو پاس میں ایک man اور woman دکھائی دیتی ہے یہ یین کلین کا ہوز وان اور وہ لال کپڑوں میں young lady تھی ہوز وان جیان کو دیکھ کے بولتا ہے ہاں ہاں unexpected بات ہے کہ بردر جیان کی speed اتنی یاد تیج ہے آپ اور لیڈی اس جگہ پہ پہنچ چکے ہوں اس سے میں ہوز وان کی نظریں جیان کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ جیان کو پہنچان لیتا ہے ترنت ہی اس کے چیارے پہ خوشی دکھائی دیتی ہے جیان بھی ہوز وان کو دیکھ کے smile پاس کرتا ہے وہ دور سے اس گروپ کی طرف اپنے ہاتھوں کو کپ کر کے بولتا ہے بردر ہو آپ بھی کافی تیج ہو ہوز وان smile کرتا ہے وہ ریڈ لوڈ لیڈی اور وہ بہت جلی جیان سے catch کر لیتے ہیں جب وہ جیان کو تھوڑا دیان سے دیکھتے ہیں یہ دونوں started لو جاتے ہیں ہوز وان کہتا ہے بردر جیان آپ actually میں advance ہو چکے ہو یہ سنکہ جیان ہس کے بولتے ہیں ہا ہا میں تو بس تھوڑا سا لکی رہا تھا جب جیان اس کے شبدوں کو deny نہیں کرتا تو ریڈ لوڈ لیڈی اور ہوز وان ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں ان دونوں کی آنکھوں میں surprise موجود تھا unexpected بات ہے کہ جیان کو heavily two mentor کرے ہو بس آدھا سال ہوا ہے لیکن اس کی strength already one star سے rise ہو چکے ہیں یہ speed کافی frightening ہے ہوز وان کی نظریں جاتی ہیں پیچھے کی طرف وہ ہس کے بولتا ہے لگتا ہے پیچھے بھائی لوگ hunter انس ہیں جیان سمائل کے ساتھ بولتا ہے ابھی ہم کچھ دیر پہلے ان کی بینڈ بھجا رہے تھے لیکن unexpected بات ہے کہ اس energy storm نے ہماری پورے plans کو خراب کر دیا جیان کے شبدوں کو سنن کے ہوز وان کی آئے براوس طورت ہی ٹوچ ہوئے لگتی ہیں وہ اندر سے تھوڑا سا ہل گیا تھا وہ اچھے سے سمجھتا تھا کہ جیان کے کئی ہوئے شب آخر کیا مطلب رکھتے ہیں ہنیا اور ہنلی دونوں کی strength 8 star dozen کے لیول کی ہے یہ دونوں extremely strong ہیں اگر وہ اپنے ہاتھوں کو join کر لیتے ہیں تو پھر ان دونوں کے لیے 9 star dozen سے fight کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے unexpected بات ہے کہ جیان اور زندر نے ساتھ میں ملکے ان دونوں کو disadvantage میں ڈال دیا خیریہ سب سوچنے کے بعد ہوزن بولتا ہے یہ energy storm بہت ہیلی پورے second level کو cover کر لے گا ہم جتنے یہ لی third level میں انٹر کرتے ہیں اتنا ہی ہم safe ہوں گے ویسے ہم third level کے کافی پاس آ چکے ہیں اگر سپیڈ کو تھوڑا بڑھا دی جائے تو energy storm کے catch کرنے سے پہلے ہم third level میں انٹر کر پائیں گے وہ smile کے ساتھ جیان سے بولتا ہے اس سمائے کے دوران ہم ایک دوسری کو protect بھی کر سکتے ہیں بردہ جیان تمہارا کیا کہنا ہے جیان نوڑ کر کے بولتا ہے وہ naturally hoes on کیسے friendly actions کو reject نہیں کرنے والا especially جب سمائے ایسا چل رہا ہوں ایک additional helper کا مطلب یہ ہے کہ ان کے survive کرنے کے chances بڑھ گئے ہیں اس agreement پہ آنے کے بعد دونوں ہی ایک دوسری طرف دیکھ کے smile کرتے ہیں وہیں پھو ریڈ کلوز لیڈی اور زندر اس conversation میں participate نہیں کرتے ہیں جب ان دونوں کی نظریں ایک دوسری کو cross کرتے ہیں دونوں ہی ہلکے سے نوڑ کرنے کے بعد چاروں طرف دیکھنے لگتے ہیں اس discussion کے بعد چاروں close آکے گروپ فارم کر چکے تھے ان کی آگیں cautiously چاروں طرف دیکھتے ہیں پھر چار لائٹ فگر میں transformوں کے چاروں لوگ آگے کی طرف shoot ہو جاتے ہیں پیچھے سے جب ہنیا دیکھتا ہے کہ جیان اور ہوزان کا گروپ ساتھ میں آگیا ہے اس کا چارہ gloomy ہو چکا تھا وہ cool لواز میں کہتا ہے unexpectedly یا انکلین جیان کا ساتھ دے رہا ہے ان کی ابھی کی fighting strength already جیان اور زندر سے comparable نہیں ہے اگر جیان کے گروپ کو additional help مل جاتی ہے تو پھر ہنیا کا duo کافی ہے تو مسئیبت میں آ جائے گا ہنیا کی آنکھوں میں ایک brutal expression flash ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم سب ہی تھوڑی اور دیر کے لیے خوش ہو لو ایک بار ہم تھرڈ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا اچانک سے ان دونوں کی speed بڑھ گئی تھی وہ اور ہنلی transfer ہو جاتے ہیں black figures میں جو کہ تھرڈ لیول کے entrance کی طرف چلے گئے تھے یہ سب ہی اپنی جیان بچا کے قریب آدھے دن تک بھاگتے رہتے ہیں اس سمیے کے دوران جیان کا گروپ اپنی maximum speed کو maintain کرتا ہے ان کی دھوکی کا exhaustion کافی frightening level پہنچ چکا تھا اچھی بات ہے کہ ان سبھی کے ہاتھ میں energy cores بچے ہوئے ہیں اس ویسے حال فلال انہیں energy کی کمی نہیں پڑھنے والی حالانکہ ان کی دھوکی بار بار replenish ہو رہی تھی لیکن لگاتار اتنی speed سے travel کرنے کے بعد جو mind میں فڈیک آتا ہے وہ جیان کے گروپ کو tired کر رہا تھا جس طریقے سے فطوفہ ان سبھی کا پیچھا کر رہا ہے یہ سبھی کافی حد تک terrified ہو چکے تھے کسی کی بھی اسے underestimate کرنے کی ہمت نہیں ہوتی جب جیان کا گروپ پوری طاقت لگا کے بھاگ رہا ہوتا ہے زونر کی نظریں جاتی ہیں سامنے کی طرف وہ کہتی ہے big brother جیان ہم بہت جلی third level کے entrance تک پہنچنے والے ہیں ان شبتوں کو سنکے وزوان اور جیان دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں جب وہ carefully sense کرتے ہیں سچ میں ہونے بھی تھوڑی دوری پہ ایک energy pressure sense ہوتا ہے entrance کو پاس آتی ہوئے دیکھ جیان دیلی سے ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے let's go ہمیں اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہوگا وہ اپنی ہاتھ کو wave کرتا ہے جیان کی سپیڈ rise ہو جاتی ہے وہ کسی میٹرار کی طرح آسمان میں line بناتے ہوئے entrance کی طرف چلا جاتا ہے جب جیان کی گروپ نے third level کو sense کیا تھا پیچھے آرہا ہنیا کا گروپ بھی کچھ sense کر لیتا ہے تھوڑا سا دھیان دینے کے بعد ان کا جو تھکچو کا دماغ ہوتا ہے وہ پھر سے high spreads بنا جاتا ہے یہ ویبنی سپیڈ کی limit تک پہنچ جاتے ہیں ہمیں تھوڑی دوری پہ ایک بہت بڑا energy curtain دکھائی دیتا ہے ایسا لگتا ہے یہ آسمان سے نیچے آگے زمین میں insert ہو گیا ہو دور سے دیکھنے پہ ایسا لگتا ہے جیسے اس ورگ میں انٹر کرنے کا راستہ ہو ابھی اس energy light curtain کے سامنے چار فگرز بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں کوئی سمیہ کے بعد ایک بند اپنی بوئیں اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں اور وہ energy storm کو ساتھ لا رہے ہیں یہ سنکے وہ silver road man اور وہ ہٹا کٹا سا دیکھنے والا بندہ سائے کرتا ہے وہ silver road man smell کے ساتھ بولتا ہے گوجین تم کوئی زیادہ ہی سانت نہیں ہو وہ heavily tomb کا great energy storm ہے اگر ہم اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی survive نہیں کر پائے گا یہ سنکے گوجین smell کے ساتھ reply کرتا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا ایسی بات نہیں ہے کہ میں کام ہوں بس panic کرنا بالکل pointless ہے اور تو اور کیونکہ یہاں پہ جنرل چنگیاں بھی موجود ہے تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہونے چاہیے وہ green cloth man جس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھا ہوتا ہے یہ سنکے وہ اپنی آنکھوں کو open کر لیتا ہے اسے بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا بولے وہ تھوڑی دوری پہ دیکھنے کے بعد بولتا ہے energy light پہلے سے ہی solidify ہو چکے ہیں ہمیں forcefully tunnel کو create کرنا ہوگا لیکن صرف ہم چاروں ایسا نہیں کر سکتے اس ویسے بھلے ہم یہاں پہ آگئے ہوں ہمیں پھر بھی واقعوں کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا یہ سنکے وہ گوجہ نے اپنے سر کو ہلاتا ہے وہ کہتا ہے آپ تو بس یہاں پہ پوری energy کا use کرنے کے بعد exhaust نہیں ہونا چاہتے جس سے آپ third level کی situation کا سامنا کر پاؤ یہ سنکے وہ green cloth man smile کرتا ہے لیکن وہ ان شبتوں کا جواب نہیں دیتا وہ کھڑیوں کے دور آسمان کی طرف دیکھ کے بولتا ہے زندر اور باقی کے لوگ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں اس کے موہر سے آواز بہار ہی آئی تھی ہمیں ایک چیز sound سنائی دیتا ہے کئی figures آسمان میں پھرکٹ ہوتے ہیں کچھ ہی flashes کے بعد وہ اس energy curtain کے سامنے appear ہو گئے تھے ان چاروں figures کو بیٹھے ہو دیکھ وہ سب ہی لو ایک دم چونک جاتے ہیں وہ زوان دیکھتا ہے ان چاروں individuals کو وہ سرپائز سے فریباز میں کہتا ہے جیو چینگیاں تم چاروں کافی تیجھوں زندر بھی آسمان سے سلوری نیچے لینڈ کرتی ہے وہ اپنی eyebrows کو نیٹ کر کے بولتی بگ بہتر چینگیاں آپ سب ہی انٹر کیوں نہیں کر رہے ہو energy storm کافی پاس آ چکا ہے یہ سنکہ جیو چینگیاں ریپلائی کرتا ہے یہ لائٹ کرٹن آلریڈی صوریڈ فائی ہو چکا ہے ہمیں اسے فورس کا یوز کر کے توڑنا ہوگا اسی ریزن کی ویسے ہم سب ہی کا ویٹ کر رہے ہیں جب وہ جیان کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک سٹرنج ایکسپریشن فلیش ہوا تھا گو چینگیاں زندر کو دیکھ کے بولتا ہے کیا تم ٹھیک ہو زندر اپنے سر کو اڑھاتی ہے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں بس پچھلے ایک مینے سے وہ ہنکلین کی دون لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں یہ سنکہ گو چینگیاں کی آئی براؤت نیٹ ہو جاتی ہیں گو چینگیاں کی آئی براؤت نیٹ ہو جاتی ہیں گو چینگیاں جو کی یو جولی کام رہتا تھا ابھی اس کا سر بھی اوپر اڑ چکا ہوتا ہے ہم اس کی آنکھوں میں ایک چلکو فلیش ہوتے ہو دیکھتے ہیں بٹس سے پہلے وہ کچھ بول پاتا ہمیں سنائے دیتی ہے سلیور روڈ مین کی آواز وہ کہتا ہے ان دونوں کی تمہاری اوپر حملہ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی یہ سنکہ زندر سمائل کرتی ہے وہ کہتی ہے ان دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے جب وہ پیچھے مڑتی ہے اسے کئی لیٹ فگرز اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک پل کے بعد وہ سامنے اپیر ہو گئے تھے یہ وہی سب لوگ تھے جنہوں نے جیان کی ساتھ ہیولی ٹوم میں انٹر کیا ہے بٹ اب یہ سب بھی کافی میزریبل لگ رہے ہوتے ہیں ہنیا اور ہنلی اکدام بیک سائیڈ میں ہوتے ہیں کلیرلی ان دونوں کو ڈر تھا کہ کہیں ابھی جیان کی ٹولی اس کے اوپر حملہ نہ بول دے جب جیان گوچنگیاں کے ایکسپریشن کو دیکھتا ہے وہ فٹاک سے سامنے آکے اپنے سر کو لاتا ہے وہ کہتا ہے ابھی فائیٹ کرنے کا سامنے نہیں ہے گوچنگیاں جیان کی شبدوں کو اگنور نہیں کرتا وہ نیچولی جانتا تھا کہ اس سامنے اینجی لائٹ کرن میں انٹر کرنا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ تھرڈ لیول میں انٹر کرنے کے بعد ہی وہ اپنے آپ کو سیف کر پائیں گے ترانت ہی جیو چنگیاں سب کے سامنے آتا ہے اس کی نظریں سب ہی کو دھیان سے دیکھتے ہیں وہ ڈیپ آواز میں کہتے ہیں ایفریون آپ سب ہی کو ہی سیجیوشن کے بارے ہم پتائی ہوگا لیکن یہ اینجی لائٹ کرن جو کی تھرڈ لیول تک جاتا ہے وہ پہلے سے ہی سولیڈ فائی ہو چکے تھرڈ لیول میں انٹر کرنے کے لیے ہمیں اسے فورسفل ہی بریک کرنا ہوگا لیکن اس چیز کو کوئی ایک انسان کمپلیٹ نہیں کر سکتا اس ویسے اگر آپ سب ہی جینا چاہتے ہو تو پھر ہمیں اپنی سٹرین کو کمبائن کرنا ہوگا ادھروائز جیسے سٹرم پاس میں آتا ہے یہاں پہ موجود کوئی بچ نہیں پائے گا گوچن یاں کے شبدوں پہ سبھی لوگ دھیان دیتے ہیں کوئی سمیہ بعد ہم سبھی کو نوڈ کرتے ہو دیکھتے ہیں ہیولی ٹوم میں انٹر کرنے والا کوئی بھی ایکسپرٹ میڈیو کر نہیں ہوتا وہ نیچولی جان دیتی کہ ان کے پاس بس ایک راستہ رہ گیا یا تو تھرڈ لیول میں انٹر کرو نہیں تو یہاں پہ اپنی جان گوا دو سبھی کو نوڈ کرتے ہو دیکھ جیو چنگنگ سمائل کرتا ہے وہ پاس آرے انرجی سٹرم کو دیکھنے کے بعد بولتا ہے کیونکہ کوئی بھی اوجیکٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم چلو شروعات کرتے ہیں کیونکہ میرا سجیشن ہے سب سے پہلے ایکٹ کرنے والے ہم ہی ہوں گے میرے بعد سبھی لوگ ٹرن وائٹر ناگے آئیں گے افکورس میں پہلے اس بات کو کہہ دیتا ہوں اگر کوئی بھی لیزی ہونے کا یا پھر سکیمنگ ہی کوئش کر رہا ہے تو پھر بعد میں میرے ایکشنز کو بلکل بلیم مت کرنا یہاں تک بولنے کے بعد اس کی نظریں چاروں طرف جاتی ہیں فائنلی وہ پاس ہوئی تھی ہنیا اور ہنلی کے اوپر جو کہ بھی صحیح سے برتاؤ کرنے ہی کوئش کر رہے ہیں ایک بندہ جس کے ماتھی کے اوپر لائٹننگ کا سیمبل ہوتا ہے ہم اسے بولتے ہو دیکھتے ہیں وہ کہتا جنرل چینگیاں آپ بلکل چنتا مت کرو ہم حصہ میں ایک ہی ناؤ میں بیٹھے ہیں جو بھی اس بورٹ کو دوبانی کوئش کرے گا اسے ہم بلکل جانے نہیں دیں گے کلیرلی یہ بندہ آٹھو انشینٹ کلینس میں سے لے کلین کو بلونگ کرتا تھا یہ سنکہ گوچنگیاں ہس کے بولتا ہے ہاں ہاں آپ سبھی کا دھنے بات جس کے بعد اس کا دیان جاتا ہے گوچن کی طرف وہ کہتا چلو پہلے ایکشن ہم لیتے ہیں زندر ہو جیان تم لاسٹ میں آنا جب گوچنگیاں جیان کی پوزیشن کو لاسٹ میں شیفٹ کرتا ہے جیان اسے دیکھ کے نوڑ کر دیتا ہے جیان کلیرلی سمجھ رہا تھا کہ گوچنگیاں یہ چاہتا ہے کہ جیان ہلی کے گروپ پر نجر رکھے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہوں سلور روڈ مین کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں وہ اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ اس انرڈی لائٹ کٹن کی طرف چلا گیا تھا تورنتی یہ سب یہ دوکی کو سرگلیٹ کرنا شروع کرتے تھے ایسا لگتا جیسے دوکی کا ڈیم چھوٹ گیا ہو واسٹا اور مائٹی دوکی کی پلرز اس انرڈی کٹن میں انٹر کرنے لگتے ہیں جب یہ چاروں ایکسپٹس اپنے ہاتھوں کو جوائن کرتے ہیں ان کی افینسیف سٹیند بہت ہی فائٹنگ لیل پہنچ جاتی ہے بھلے وہ انرڈی لائٹ کٹن کافی ہارڈ تھا لیکن ان کی اٹیک کی ویسے وہ کریک ہو جاتا ہے فائنلی ایک اور کریک کا ساؤنڈ سنائی دیا تھا ایک دس فٹ بڑا ہول جو کہ تین سے چار میٹر لنبا ہوتا ہے ہم اسے ہپیر ہوتے ہو دیکھتے ہیں اٹیک کو افیکٹیو ہوتے ہو دیکھ سبی لوگ ریلیف فیل کرتے ہیں تورنتی گوچنگا کی ٹولی دوبار سے ایرپٹ ہوتی ہے ان کے ہاتھوں کو دوکی کور کر لیتی ہے جسے وہ کسی پینے بلیڈ کی طرح ہو گئے تھے وہ روترہ سریکی سے اپنے ہاتھوں کو اس ویسے سولیڈ انرجی فراغمنٹس لگتار شوٹ ہوتے ہیں اب یہ چاروں انڈاؤٹڈلی کسی ڈرلنگ مسین کی طرح کام کرتے ہیں ان کی باڈی سے مجیسٹریک دوکی باہر آتی ہے وہ انرجی لائٹ ویرگر کا ہول اور بھی ڈیپ ہوتا جاتا ہے اس طریقے کی ٹینل اوپننگ قریب دس منٹ تک چلتی رہی تھی جب گوچنگا اور باقی تینوں کو پوچھ طریقے سے پسینہ کور کر لیتا ہے تب ہی وہ ہولٹ پہ آئے تھے جب وہ پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم پڑھاتا ہے کہ وہ لوگ آلریڈی دس فٹ گری ٹینل کو کھوچ چکے ہیں انرجی وال کے پاس ابھی کافی بیڑے کٹی ہو گئی تھی وہ سبھی کافی کیوریس نگاہوں سے اس انرجی کسی لیئر کو سٹیڈی کرتے ہیں یہ انرجی کا لائٹ کٹن کریف ہزار فٹ وائٹ تھا اس ویسے بھلے یہ گروپ لگاتا ہے ٹینل کو اوپن کرنے کوئش کرتا ہے تب بھی ان سبھی کو آدھا گھنٹا پڑی آسانی سے لگ جائے گا وہیں پہ کر یہ کام ایک یا پھر دو لوگ کر رہے ہوتے تو پھر اسے فینش کرنے میں ہفتے بھی لگ سکتے تھے گو چنگ یان کے گروپ کو رکھتے ہوئے دیکھ لے کلین کے بھر دونوں بندے ہس کے بولتے ہیں جنرل چنگ یان اب آپ ہمیں کنٹینیو کرنے دو وہ اچھے سے جانتے تھے کہ جیو چنگ یان کا گروپ ابھی بھی کنٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ لوگ کلیرلے اپنی سریند کو بچانے ہی کوئش کر رہے ہیں یہ ساف بات ہے کوئی ایسے جگہ پہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ایکزاست نہیں ہونے دے سکتے آفٹرال آٹھا انشانٹ کلینز کے بیچ کی ریلیشنشپ کچھ خاص فرینڈلی نہیں ہے جب یہ سب ہی ایک ساتھ کڑک ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے کوشش فیل کرنا کافی نورمل ہے جیو چنگان ہس کے بولتا ہے ہاں ہاں اگر ایسی بات ہے تو بردہ لیلی کو پلیز کنٹینیو کرو یہ کہنے کے بعد چاروں لوگ پیچھے آ جاتے ہیں وہ ہی پہ لیکلین کے دون لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کی فیسٹ پہ برائٹ لائٹنگ لوگ کٹھا ہوتا ہے جس کے بعد وہ روٹس اس طریقے سے اس انرجی کی دیوار میں اپنی فیسٹ کو دے مارتے ہیں پھر سے اس ٹرنل کے اندر سے رمبلنگ ساؤنڈز بھار آتے ہیں جب ٹرنل کے اور بھی اوپن ہوتے ہوتے سبھی لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے جیان جو کی پیچھے ہوتا ہے اچانک سے وہ ٹرنل کے انٹرنس کی طرف دیکھتا ہے باہر سے ٹرنز میٹ ہونے والا انرجی پریشر اور بھی سٹرونگ ہوتا جا رہا تھا جو توفان کی ہوایں سی ٹی ام جاتی ہیں وہ نوازوں کو جیان سن پاتا ہے جیان کی آنکھوں کو دیکھ کے زندر سمائل کر کے بولتی ہے انرجی سٹروم کے اندر انٹر کرنا پوسیبل نہیں ہے جیان سمائل کر کے نواز کرتا ہے اچانک سے وہ سائٹ میں پڑے انرجی کرسل کو رف کرتا ہے جیان پوچھتا ہے کہ ہمیشہ سے تھرڈ لیول کی انرجی وال سولیڈفائیڈ روپ میں رہتی ہے جیان اس انرجی کرسل میں سے فرائٹنگ انرجی کو سینس کر پا رہا تھا اور توری ایک سٹیم لیول کی انرجی ایک دم خطرناک لیول پر کمپریز ہوئی ہے کیونکہ ایسا ہونے پہ اتنا بڑا کٹن کریٹ ہو سکتا ہے زندر جنٹلی نوٹ کر کے بولتی ہے ہاں رومرز کے حساب سے جب ہماری آٹو کلینز یہاں پہ پہلی بار آئے تھے تب انہیں بھی انرجی وال سولیڈفائیڈ روپ میں ملی تھی کئی سالوں کے بعد بھی یہاں کی انرجی وال ملٹ ہونے کے سائنس کو بلکل شوہ نہیں کرتی یہ سنکہ جیان سائے کرتا ہے یہ انرجی ٹوم سچ میں کافی مسٹریوس ہے جب زندر اور جیان چیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرنل اور بھی لمبی ہوتی جاتی ہے بٹھلیک لین کے وہ دون لوگ گوچنگیاں کے گروپ سے کمپیٹ نہیں کر پاتے اس پیسے تھوڑی سی اور ڈگگن کرنے کے بعد انہیں ریپلیس کر لیا جاتا ہے اچھی بات ہے کہ پیچھے کئی لوگ رہ گئے ہوتے ہیں جیسے جیسے ٹرن آگے بڑھتے ہیں ہمیں کے بعد ایک گروپ کو آگے جاتی ہو دیکھتے ہیں اس کے ویسے انرجی ٹرنل اور بھی ڈیپ ہوتی آتی ہے جب ہی ٹرنل کریشن قریب دس منٹ تک اور چلتی رہتی ہے تب ہی پیچھے سے خطرناک بینک کی ہوا سنوائی دیتی اب یہ پورا لائٹ کرٹن کافی وارنٹ طریق سے شیک ہونے لگا تھا ایسی ایکٹیوٹی کی ویسے ٹرنل ترندی کوائٹ ہو جاتی ہے سب ہی کے چہرے کافی سولم ہوتے ہیں اس انرجی کے دوفان نے ایکچولی میں تین بڑے لائٹ کرٹن کو ہلا ڈالا ہے اگر وہ اس مومنٹ میں آؤٹسائیڈ ہوتے تو پھر ان کا نام انشاء نہیں بچنے والا تھا جب گوچنگ آنکھ دیکھتا ہے کہ پروسیس رک گئی ہے وہ اپنی بہنس اکور کے سب ہی کو ریمائنڈ کرتی ہو بولتا ہے ہمیں اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہوگا حالانکہ سب ہی نے انرجی سٹورم کو آوائیڈ کر دیا ہے لیکن تب ہی ایٹموسفیر کافی پریشن رہی ہے بھلے ہی چاروں طرف کے انرجی کرسل کافی بیٹیفول لگ رہے ہو لیکن یہ سبھی کو ایک انکومفٹیبل فیلنگ دیتے ہیں گوچنگ آنکھ کی بات کو سنکے سبھی نے نوڈ کر دیا تھا ہوزان کا گروپ جو کہ بھی ٹرنل کو اوپن کر رہا ہوتا ہے ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ سبھی فلو کے ساتھ کام کر رہے تھے جیان اور زندر بھی دو بہا ٹرنل کو اوپن کر چکے ہوتے ہیں کرسٹل کی لیر کو تھوڑنا اتنا کٹن نہیں ہے جتنا شروعات میں جیان نے امیجن کیا تھا بھلی باقیوں کے لئے اینجی کرسٹل کافی ہارڈ ہو لیکن جیان جو کی ہیولی فلینز کو پوزیس کرتا ہے اس کے لئے اس کی ڈیفکلٹی کچھ ہائی نہیں ہے کیونکہ جیان کا گروپ سبھی کو مونیٹر کر رہا تھا ہانے اور ہنلی کو بھی تھوڑا لیور ور کرنا پڑتا ہے آپ کو دونا مکاری کرنے ہی پوری کوئش کرتے ہیں پھر بھی چاہیں کچھ بھی ہو ابھی یہ سب ڈسکرس کرنے کا سامنے نہیں ہے جیان کی ٹولی کی آنکھوں میں دونوں چاہیں کتنی بھی چوب رہے ہوں لیکن ہر ایک چیز کو ٹرنل کے اوپن ہونے کا انتظار کرنا ہوگا اس سمیے کے دوران جیان نے یاوکلین کی لوگوں پر بھی کافی دیان دیا ہوتا ہے جنہی یاوکلین کی میمبرز نے اس ہیولی ٹوم میں انٹر کیا ہے ان میں پہلا وہ بندہ ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر کافی میسٹیریس لائنس تھی اور دوسری ہوتی وہ ٹائٹ کپڑوائی لیڈی ان دونوں کے اوروں کو سینس کر کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ دونوں سیون سٹار دوزن ہیں اگر ان دونوں کی سینس کو سرفیس پر دیکھا جائے تو وہ ہنیا کے گروپ سے ویک اپ پیر ہوتی ہے اوکیشنلی وہ جیسی نظروں کا یوز کر کے جیان کو دیکھتے تھے ان میں کافی انفرینڈلیلنس نظر آتی ہے کرحال فلال جیان کو اس سے کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا یہ جو انشینٹ کلینس کے جینسز ہیں یہ اپنے آپ کو باقیوں سے ہمیزہ سوپیری رہ سمجھتے ہیں خاص کا جب ان کا سامنا ہوتا ہے کسی آرڈنیری ایکسپرٹ سے تو پھر سوپیریٹی کی فیلنگ کو زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے ٹرنل کے اندر لگتا رمبلنگ ساؤنڈز آتے رہتے ہیں جیان بھی ہلکی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے لیکن اس نے ایسا کیا ہی تھا ترنتی اس کے کانوں میں ایک انیویوزیو سے ساؤنڈ سنائی دیتا ہے اس کی ویسے اس کی آنکھیں کھل گئی تھی جیان سامنے کی کرسل وال کو دیکھ کے اسے ٹچ کرتا ہے اسے اس انرجی وال کے اندر سے ایک لیکوڈ سینس ہوا تھا ابھی اس کی کچھ بونے سیپ ہو کے باہر آئی ہیں اس چیز کو دیکھ کے جیان چونک جاتا ہے اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں دونوں سائیڈ کی انرجی وال کو جیان وہیں پہ روک جاتا ہے زنر کی انسٹڈن آنکھوں کے سامنے ہم جیان کو اپنی انگلیوں کو فلک کرتے ہو دیکھتے ہیں اس کی دونوں انگلیوں کے اوپر والے سیرے سے دو انرجی کی لائنز بھار آتی ہیں یہ فائنلی کرسل وال میں کنیکٹ ہو گئی تھی جیان کے ان انیویول ایکشنز نے کئیوں کے دیان کو آکرشت کر لیا ہوتا ہے سب اسے سرپرائز سے بری نظروں سے دیکھتے ہیں ایبن جو دونوں لوگ ٹینل کو اوپن کر رہے ہوتے ہیں ابھی وہ بھی ہالٹ ہو چکے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہتے کہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں گوچنگیاں بہنچ سے گوڑ کے چلا کے بولتا ہے جیان لیکن جیان کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے گوچنگیاں کی آواز کو سننا نہیں ہے وہ اپنے سر کو اٹھا کے سب کی طرف دیکھتا ہے اس کے چیارے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے اسے خون سوک گیا ہو جیان سوکی آواز میں کہتا ہے یہ انرجی بال کلوز ہو رہی ہے جیان کے شبدوں کو سنکے تینل ایک دم کوائٹ ہو جاتی ہے اس مومنٹ میں گوچنگیاں کا چیارہ کافی اگلی ہو جوگا ہوتا ہے وہ جیان کی طرح دو انرجی پلیئرز کو کریٹ کرتا ہے پھر کیرفلی سائنس کرنے کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے انرجی لائن پریشر کو ٹرانزمیٹ کر رہی ہے گوچنگیاں کے ایسے ایکسپرشن کو دیکھ کے سویری کھوپڑی گھوم جاتی ہے ایک بندہ تو چلا کے بولتا ہے بیسٹرڈ آخر یہ کیسی جگہ ہے گوچنگیاں کا چیارہ بھی کافی گریف تھا وہ سائیڈ میں جا کے انرجی وال کو ٹچ کرتا ہے وہ ترنتی ڈیپ آواز میں کہتا ہے اس کرسٹل وال میں کچھ موجود ہے گوچنگیاں کے موجود سے شبد باہر آئی تھے تب یہ روتلس طریقے سے اپنے پنچ کو وال میں دے مارتا ہے اس سپارٹ پر کریک لائن فارم ہوتی ہے ہم ایک سفیل سی چیز کو وگل کر کے باہر آتی ہوئے دیکھتے ہیں اس سے ایک لیکوڈیا سبسٹنس لیک ہوتا ہے جس نے نیچے آکے کرسٹل کو کور کر لیا تھا ترنتی وہ لیکوڈ سی چیز سوڈیفائی ہو کے انرجی کرسٹل میں بتل جاتی ہے اس وارم کو دیکھ کے جیان ایک گری سانس کو بھرتا ہے اب اس کی آنکھوں میں چل فیل چکی تھی پیچھے مڑنے کے بعد جیان کی آنکھیں چارہ طرف جاتی ہیں وہ ڈیپ آواز میں کہتا ہے یہ چیزیں انرجی کو سیکریٹ کر کے اس کرسٹل وار کو ریپیئر کر رہی ہیں جیان کو فائنلی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نورمس انرجی وال جو کی آسمان اور زمین کے بیچ میں اڑی ہوئی ہے اسے ان چھوٹے سنو وائٹ انسیکس میں بنایا ہے اگر ان سفید کیڑوں کی سائز کو دیکھا جائے تو پھر اگر وہ اتنی بڑی انرجی وال کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں آخر ان انسیکس کی زنگیاں کیا ہوگی لگتا ہے جیان کا یہ پورا گروپ ایک بہت بڑے کیڑوں کے چھتے میں گوشایا ہے جب جیان کے شریکین سے چل فیل رہی ہوتی ہے گوچنگیاں اور باقی کی لوگ دیکھتے ہیں انسیکس کو تو رنٹیاں سبھی کے شریک دم سفید پڑ جاتے ہیں گوچنگیاں کے مجھے بس تین سبت بھار آتے ہیں وہ کہتا ہے انشینٹ ڈیوارنگ انسیکس اب یہ انشینٹ ڈیوارنگ انسیکس کیا بلائے اور تھرنین کے بارے بتانے سے پہلے چل پر کو کلوز کر دیا ہے سو بوئیز اینڈ گرلز ہم اس کے بارے میں نیکس ایپسوڈ میں جان رہے ہوں گے اور بلکل چنتہ مت کرو نیکس ایپسوڈ میں کشل وال اوپن بھی ہوگی اور جیان کی ٹوڑی تھرڈ لیول میں انٹر بھی کرنے والی ہے سچ میں سے ہیولی ٹوم بالے آرک کی بات کری جائے تو پھر ابھی تک تو بس ماہول بلڈ ہو رہا ہے اصلی گئے میں تھرڈ لیول کا تم سے بھی پہلے جانتی ہو گئے کہ جیان نے ہیولی ٹوم میں کیوں انٹر کیا ہے افکورس انسیسٹر شاہو زون کی ٹوم کے لیے تو پھر دو اپسوڈ کے بعد ہمیں بس وہی سین دیکھنے والا ہے اور جیان کو ملے گا اکتم خطرناک لیول کا پاور بوسٹ جیسے جیان کی پاس وہ پاور ہوگی کہ وہ فیوچر میں ہال آف سول کی بینڈ بجا سکے کھر اس آرک میں بھی کافی چیزیں باقی ہیں سو بھی پیشنٹ آپ کو ایکسپلیشن کیسے لگی فٹوٹ سے کمنٹس میں لے کے بتاؤ ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا کہ انسیسٹر شاہو زون سے ملنے کے لیے تم لوگ کتنے ایکسائیٹڈ ہو اور آئی گیس لائک فائک تو کری دیا ہوگا نہیں کیا تو جلی سے کر دو اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہے 11,000 لائکس کا دیکھو اگر یہ سامتہ کنپلیٹ ہوتا ہے تو میں بھی تمہیں نیکسٹ پارٹ آج ہی دیکھنے کو مل جائے اگر سبسکرائب کرنا بول گئے تو سبسکرائب کر سکتے ہو جیسے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن تمہیں سب سے پہلے ملے اسے کے ساتھ میمبرشپ کے ایڈورٹریزمنٹ نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں ابھی لیفٹ ہے آپ کو پیشنے ایپیزور شوہ ہو رہا ہوگا اگر اسے مس کر دیا ہے تو پھر لیفٹ میں کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہو اگلی پارٹ کو میں شپکاتا ہوں رائٹ سائیڈ میں جیسے ہوں ایوالیبل ہوتا ہے انٹیل دین مجھے کرو اینڈ ٹٹا بائے بائے